السلام علیکم فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین شفی المظلبین الذی بعاصہو رحمتاً للعالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم المصطفی محمد وعلا اہل بیتہی الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین اللذینا اظہب اللہ عنہم الرج و تحرہم تطہیرا اللہ عنہم و لانت اللہ و لانت اللہ عنہم و لانت اللہ عنہم قو انفوسکم و اہلیکم نارا و قود ہنناسو والہجارا علیہ ملائکت غلاز شداد لَا يَعْسُونَ اللَّهَ مَا عَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُعْمَرُونَ سلوات بھیجے محمد عالم اللہ عنہم موضوع گفتگو سیرتِ امام حسنِ اسکری علیہ السلام اللہ عنہم اور علاماتِ مومن ہے اور انشاءاللہ یہی موضوع آخر تک قائم رہے گا سورہ تحریم کی چھٹی آیت میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی تھی اور یہ گزارش کی تھی کہ کم سے کم ایک بار اس سورہ تحریم کو جا کے ضرور دیکھئے گا اور تقریباً تک میرے خیال میں بیس یا پندر آدمیوں نے اسے ضرور دیکھا ہے تو میں ان کا شکر گزار ہوں بہرحال عجر تو انہیں پروردگار دے گا یا ایوہاللزین آمنون اے صاحبان ایمان قو انفسکم و اہلیکم نعرہ تم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ یہ اللہ کا حکم ہے تمام مومن مومنات کے لئے اور اس میں یہ ارشادِ گرامی ہیں کہ اپنے کو بچا لینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے آپ نے بڑے بڑے عابد دیکھے ہوں گے کہ بڑے عابد ہیں اور روز قرآن مجید پڑھتے ہیں دن رات عبادت کرتے ہیں اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں لیکن اولاد آوارہ ہوتی ہے اولاد کو یہ بھی نہیں پتا کہ مسجد کا راستہ کدھر ہے تو اللہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی ہے کہ تم جنت میں آ جاؤ اور اولاد جہنم میں رہے میرا مقصد یہ ہے قو انفوسکم تمہارا کمال ایمان یہ ہے کہ اپنے کو بھی بچا لو اپنی اولاد کو بھی بچا لو ورنہ پھر یہ اولاد کے ساتھ جو محبت ہے یہ دکھاوا ہے محبت نہیں ہے حقیقی محبت یہ ہے آپ یہ بتائیے دنیا کی ہر عیش آپ اپنے بیٹے کو دلانا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں آپ جو ماشاءاللہ یہاں دوبئی میں شارجہ میں کمانے کے لیے آئے ہیں کس لیے آئے ہیں تاکہ آپ کے اہل و عیال کی اچھی زندگی گزرے لیکن یہ چاہے جتنی اچھی ہو اس کی ایک مقدار موین ہے یہ چاہے جتنی بھی اچھی کتنے سال جئے گا آپ کا بیٹا ساٹھ سال ستر سال اسی سال نوے سال سو سال دو سو سال مگر ایک نیک دن تو جانا یا نہیں جانا ہے تو وہ باپ آپ خود بتائیے وہ کتنا بہترین باپ ہے جو اپنے بچے کے لیے سو سال تک کے لیے تو راحت کا انتظام کرے اور وہ جہاں پر جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے آرام کی نہ عیش کی حد ہے نہ آرام کی حد ہے اور جہاں دائمی زندگی ملنے والی ہے اور جہاں پر کوئی بچے کو نقصان بھی پہنچنے والا نہیں ہے تو آسان الفاظ میں اس باپ کو شریعت میں نیک باپ نہیں کہا جاتا جو دنیا کے عذاب سے تو بچا لے آخرت کے عذاب سے نہ بچا سکے آپ سمجھ لیں خود بتائیے آپ کہ آپ کیوں آئے ہیں یہاں دوبئی اور شارجہ میں اپنے بچوں کے کمانے کے لیے تاکہ روزی کمائیں ہمارا بچہ بھی ایک نہ مانگے ہمارا بچہ کسی سے سوال نہ کرے یہ ایسا نہیں ہے آپ بہت بڑی عبادت کر رہے ہیں یہ جو آپ اپنے بچوں کے لیے یہ روزی کمائ رہے ہیں یہ خالی روزی کمانا نہیں ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے یہ اللہ کا ایک حکم ہے کہ آپ اپنے اہل و عیال کے لیے اچھے سے اچھا انتظام کریں اور جتنا سواب آپ کو نماز و روزے میں ملے گا اس سے کہیں زیادہ سواب آپ کو اس وقت ملتا ہے جب آپ اپنے بچوں کے لیے کمانے کے لیے نکلتے ہیں دین دین اسلام کی خاصیت یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو مسجدوں میں لگانا چاہتا ہے بس دن رات اللہ اللہ آپ کرتے رہی ہے اور کچھ نہ کیجئے یہ مذہبی اسلام نہیں ہے اسلام یہ نہیں کہتا ہر وقت تصویر پڑھتے رہی ہے آپ ہو سکتا ہے ایک آدمی مستقل مسجد میں بیٹھا ہو اللہ اللہ کر رہا ہو تصویر پڑھ رہا ہو اور اللہ کی اس میں لعنتیں ہو رہی ہوں کیوں اس لیے کہ اگر وہ اپنے اہل و عیال کے لیے روزی کا انتظام نہیں کرتا ہے تو آواز قدرت آتی ہے مجھے تجھے تیری ایسی عبادت قابل قبول نہیں ہے مجھے وہ عبادت چاہیے عبادت مسجد میں آنے کا نام نہیں ہے عبادت نام ہے میرے آرڈر کے ماننے کا میرے حکم کے ماننے کا اگر میرا حکم نماز کا ہو تو نماز پڑھو روزی کمانے کا ہے تو روزی کماؤ تو یہ جو آپ آئے ہیں اپنے بی بچوں کے لیے یہاں کمانے کے لیے دولت کمانے کے لیے تاکہ ان کے اچھی زندگی گزرے یہ واقعاً بڑے ثواب کا کام ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور اس سے آپ جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں اپنی اولاد کو لیکن وہ اولاد جسے دین نہیں سکایا آپ نے تو آپ کی گردن کے اوپر یہ ایک بار ہے اور اس مہباب کا بڑا سخت حساب ہوگا کہ جسے نے دنیاوی تعلیم تو بیٹے کو دی اور آخرت کی تعلیم سے نہیں نوازا ہے واجب ہے آپ کے اوپر کہ اپنے بچوں کو تعلیم دیجئے دین کی تعلیم دیجئے مذہب کی تعلیم دیجئے قرآن کی اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے آپ کا بچہ بڑے سکون اور اتمنان کے ساتھ زندگی گزارے گا جنت میں تو دنیاوی راحت کو خالی نہیں دیکھنا ہے آخرت کی رات کو بھی دیکھنا ہے اسی لیے قرآن کا حکم ہے یا ایوہ اللہزین آمنو اے صاحبان ایمان اپنے کو بھی بچاؤ اپنی اولاد کو بھی بچاؤ ایسا نہیں ہے کہ خود تو مسجدوں میں آگئے بیٹے کو راستہ بھی نہیں بتایا خود تو بڑی اچھے اچھے کتابیں پڑھ لی دین کی بچے کو کوئی ایسی زبانی نہ سکھائی جس میں کتاب ہوتی تو جس طرح آپ کے اوپر خود اپنے کو بچانا واجب ہے اسی طرح آپ کے اوپر واجب ہے کہ اپنی اولاد کو بھی آپ بچائیے قوہ انفسکم و اہلیکم نعرہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ اپنی اولاد کو بچاؤ ایک چیز جو دین پر عمل کرنا وہ بچائے گی دوسری چیز جن قائدین کو جن رہبروں کو جن حاکموں کو ہم نے بھیجا ہے ان کی صیرت پر عمل بھی کرنا ہے اجھے یہ صیرت پر عمل کیسے کریں گے جب پتہ ہی نہیں ہے یہ بتائیے آپ ہمیں کہ اگر ہمیں امام حسن عسکری کا پتہ ہی نہیں ہے تو صیرت پر عمل کیسے کریں گے اب ضروری ہے کہ کچھ پڑھیں ضروری ہے کہ کچھ سیکھیں اور وہ مذہب شیعت اپنے قائد سے اپنے امام سے جاہل ہو کہ جس کے یہاں ایک یونیورسٹی حسینی بھی قائم ہو جسے مجلس کہتے ہیں تو جہاں کچھ نہ ملے کم سے کم دین تو ملتا یا نہیں ملتا ہے تو انہی مضامین کو غور سے سنیجے تاکہ اتنی معرفت تو ہو جائے جتنی مذہب ہم سے مطالبہ کر رہا ہے تو اسے بھی اچھا مجلسوں کو بھی ہم نے کھو ڈالا مجلسوں میں ہم یہ چاہتے ہیں وہ چیز ہو جو میرے بہت اچھی آدھو مولانا صاحب سے بھی تاکہ میں ہاتھ تو اٹھا سکوں وہاں کے لئے تو مجلسوں کو جذباتی نہیں بنائیے مجلسوں کو درسی بنائیے اس لیے کہ آج قوم کے پاس اتنا وقت نہیں ہے جو کتاب پڑھ سکے تو قوم کے پاس اتنا تو وقت ہے جو مجلس سن سکے تو اگر کہیں علم نہیں ہے تو مجلسوں میں تو علم ہو ہم مجلس کو ٹیسٹ کے لئے نہیں کرنا جس طرح شوربے کا ٹیسٹ ہوتا ہے نہاری کا ٹیسٹ ہوتا ہے اسی طرح پاؤ کا ٹیسٹ ہوتا ہے اسی طرح مجلس کا بھی ٹیسٹ ہے اگر آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے نہیں ہے تو اچھی نہیں ہو لیکن آپ اچھی اور بری نہ دیکھئے آپ یہ دیکھئے آپ کو وہ چیز معلوم ہو رہی ہے یا نہیں جو آپ نہیں جانتے تھے بھئی یہی مجلس حسین ہے کہ جس میں آپ کو یہ پتا چل جائے کہ جو میں نہیں جانتا تھا لہٰذا وہ امام پہلی تو بات یہ یہ امام کی معرفت اس لئے ضروری نہیں ہے کہ تاکہ آپ ان کا احترام کریں یعنی آئمہ کی سیرت آپ کو اس لئے بتائی جاتی ہے تاکہ آپ خوب احترام کرنے لگیں احترام کرنے کے لئے سیرت نہیں بتائی جاتی عمل کرنے کے لئے سیرت بتائی جاتی ہے یہ ایک میرا جملہ ہے جس میں آپ غور کیجئے گا بہت احترام کرنے کے لئے نہیں بتائی جاتی اس لئے کہ امام تمہارے احترام کا محتاج نہیں ہے نہ اس کو احترام کی کوئی کمی ہے جو قتل بھی کرنے والا ہے وہ بھی احترام کرتا ہے جو زہر دینے والا ہے وہ بھی احترام کرتا ہے اور اگر تم نہ احترام کرو تو سارے ہیوان احترام کر کے بتائیں گے امام اسے ہی تو کہتے ہیں کہ جس کو ہیوان بھی پہچانتا ہو جن بھی پہچانتا ہو انسان بھی پہچانتا ہو انسان نالائقی کر سکتا ہے مگر ہیوان نالائقی نہیں کر سکتا اب دیکھیں میں کتنی کتنی باریک چیزیں آپ کے لیے لائے ہوں بس اس جملے سے پوری مجلی صاحب سنیے کیا آئیمہ کے بارے میں آپ کو اس لیے بتایا گیا کہ آپ احترام کیجئے اگر آپ کو نہیں بھی پتا ہوا آپ تو تب بھی احترام کریں گے خالی امام حسن عسکری کہہ دیئے احترام کریں گے یا نہیں کریں گے وہ لو کچھ نہ پتا ہو تو اس کا مطلب ہے سیرت کا منبر سے بیان کرنا اس لیے نہیں کہ آپ احترام کریں احترام کو آپ کو ہر حال میں کرنا ہے احترام کرنا توجہ جاتا ہوں احترام کرنا ان کی ضرورت نہیں ہے آپ کی شرافت ہے احترام کر کے علیکم السلام احترام کر کے آپ اپنی شرافت کا ثبوت دیتے ہیں یہی نہیں آپ کسی کا بھی احترام کیجے اپنے دشمن کا احترام کیجے اپنے دوست کا احترام کیجے کسی ساتھی کا احترام کیجے تو یہ آپ کی شرافت کا تقاضہ ہے احترام کرنا وانا سیرت خالی اس لیے نہیں ہے یہ الگ مسئلہ ہے کہ جب سیرت معلوم ہو جاتی ہے تو احترام میں اور حصافہ ہو جاتا ہے یہ الگ مسئلہ ہے لیکن ہم میں بتاؤں آپ کو آپ کے محتاج نہیں ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کا ایک خادم ہے جس کا نام ہے شاکری میں ممبر سے دعوے سے کہہ رہا ہوں نہیں سنے ہوں گے اس طرح کے واقعات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں چونکہ اور نہ سننے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نکتہ نہیں ہے بنا ہوا بات سمجھ رہے ہیں میں وجہ بھی بتا رہا ہوں چونکہ نکتہ نہیں ہے ذاکر وہی چیز پڑھے گا جس میں نکتہ بنتا ہو تو آپ کو نکتے نہیں بنانے ہیں نہ نکتے آپ کو سننے ہیں سنیے توجہ چاہتا ہوں شاکری جاروے امام کا خادم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پورے کے پورے لوگ جہاں امام کے دشمن ہی کھٹے ہوا کرتے تھے پیر اور جبعرات کے دن دار الخلافہ میں جہاں بڑے بڑے سوار آتے تھے بڑے بڑے دولت مند آتے تھے بڑے بڑے اہلِ بیت کے متعصیب آتے تھے اور اسی حال میں بھلایا جاتا تھا امام علیہ السلام کو بھی کہے کے لیے ظلیل کرنے کے لیے مگر عزیزو یاد رکھنا جس کو خدا عزت دیتا ہے اسے کوئی ظلیل نہیں کر سکتا اسے کون ظلیل کر سکتا تو خود شاکری کہتا ہے میں نے دیکھا جب یہ کائنات کا حجوم اکھٹا ہوتا تھا اور امام سواری پہ آتے تھے دارالخلافہ میں تو میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ لوگوں کے سانس بند ہو جاتے تھے وہ جو ہمیشہ اہلِ ویت کی برائیاں کرتے تھے اب وہ چھپ ہو جاتے تھے حد ہے حد وہ جو گھوڑوں کی آوازیں ہوتی تھی جیسے امام کے قدم زمین پہ بڑھتے تھے تو گھوڑوں کی ہناٹ بند ہو جایا کرتے تھے ایسا روب اور وہ لوگ جو بے عزتی کے لیے بلائے کرتے تھے جب امام جا کے بیٹھتا تھا تو پورا مجمع احترام کے لیے کھڑا ہوتا تھا اور جب امام کے جانے کا وقت ہوتا تھا تو میں نے دیکھا کہ جو خدام بے عزتی کے لیے رکھے گئے ہیں وہ خود امام کی سواری لائے کرتے تھے اور احترام کے ساتھ امام کو سوار کیا کرتے تھے بعضیزو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں دربار تمہارا ہے حکومتیں تمہاری ہیں خادم تمہارے ہیں زبانیں تمہاری ہیں لیکن جس کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ علی کا لادلہ ہے فاطمہ کا لادلہ سلوات بھیج دیں محمد اور عالم کر کے دیکھئے کبھی آپ ایسا اجتماع کہ جہاں پہ بلایا ہو کسی کو بے عزتی کے لیے اور پھر وہ وہاں سے عزت پا کے جائے اب بھی سمجھ میں نہ آئی نہ لائق انسان کے قدرتِ خدا کیا ہے جس کو تم بے عزت کرنا چاہتے ہو ہم تمہارے ہی گھر سے اسے عزتیں دے کے بیجیں مگر شرط یہ ہے کہ تم ہمارے راستے پہ چل کے تو دیکھو بات سمجھیں تو بلایا بے عزتی کے لیے مگر گھوڑوں نے ہنہنانہ بند کر دیا اچھا ان گھوڑوں کو کس نے بتایا یہ امام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت و حکومت چھین کے لوگوں کے اوپر زبردستی حکومت کی جا سکتی ہے مگر حیوانوں پہ حکومت نہیں کی جا سکتی چاہے بڑے سے بڑا حاکم آ جائے کوئی حیوان احترام نہیں کرتا دوسری بات سنیے متوکل کے گھر میں کچھ بتخے پالی گئی ہیں مرغابیاں اور ان کا کام یہ تھا جب بھی کوئی آتا تھا تو وہ اتنا چیخنا شروع کرتی تھی کہ کان پڑی آواز نہیں سنائی دیتی تھی لیکن جب امامت کے قدم پڑتے تھے تو یہ بولتی نہیں تھی کیوں میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ کسی کے احترام کا محتاج نہیں ہیں حیوان پلے گا تمہارے گھر کھائے گا تمہارے گھر احترام کرے گا ان کا کیا یا نہیں کیا تو یہ دو واقعے سنیاں تو امام علیہ السلام کسی کے احترام کے محتاج نہیں ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ ان کا احترام کرتا ہے اور پھر یہ ہی نہیں ہے اور سنیے جب بات آئی گئی تو کہتا چلو کتنی باریکیوں میں جا کے آپ کے لئے ملا گیا بادشاہ نے ایک بہترین گھوڑا جس کی قیمت برے عرب میں نہیں تھی اتنا بہترین گھوڑا اب یہ بتائیے جو اپنے لئے بادشاہ طلب کرے گا وہ کتنا بہترین ہوگا بڑا عظیم گھوڑا دیکھنے میں بڑا خوبصورت گھوڑا اور اس کی قیمت ادا کر کے لایا ہے تاکہ سواری کر سکے اور اب جب سوار ہونا چاہا گھوڑے نے الٹ دیا اب تم دنیا پہ تو حکومت کر سکتے ہو حیوانوں پہ نہیں اس نے پلٹ دیا ہونا کہ کسی وزیر سے تم سوار ہو جاؤ اس کو وہ وزیر سوار ہونا چاہا اسے پلٹ دیا اب بھلایا گیا وہ جو سرکش گھوڑوں کے ماہر ہوتے ہیں ان کو بھلایا گیا کہ کسی طرح تم اس کے اوپر سواری کر کے دکھاؤ مستعین بللہ نے بڑے بڑے لوگوں کو بھلایا بڑے بڑے ماہر بڑے بڑے گھوڑوں کے استاد جو ہر گھوڑے کو اپنے قابو میں لے سکے مگر وہ بھی آئے وہ بھی اس گھوڑے پہ سواری نہ کر سکے اب ایک چاپلوس نے ایک مشورہ دیا اور کہا یہ دیکھئے دربار ان کا ہے حکومت ان کی ہے آدمی ان کے ہیں گھوڑا ان کی قیمت سے خریدا گیا ہے پورا مجمع لگا ہوا ایسا کون ہو سکتا ہے جو اس گھوڑے پر سواری کر سکے زلط دینے کے لیے ایک سپاہی نے مشورہ دیا بادشاہ کو آپ ایسا کیجئے کہ قید خانے سے حسن اسکری کو بلائیے کیوں اس لیے کہ ہر طرح ہماری مفاد میں رہے گا مسئلہ ہمیں فائدہ ہوگا اگر گھوڑے نے سواری دے دی تو اس کا مطلب گھوڑا سے ہی ہو گیا جو ہمارا مقصد ہے یہ سے ہی ہو جائے سرکش نہ رہے اور اگر نہیں کر سکا تو اتنی بار سوار کرائیں گے کہ وہ پلٹتا رہے گا اسی طرح حسن اسکری قتل ہو جائیں گے تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں کس کس سازشتے کس کس طرح قتل امام کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کم سے کم اسی بہانے سے قتل ہو جائے ایک آدمی کو قتل کرنے کے لیے پوری حکومت پریشان ہے بس سمجھے تھے سب پریشان ہے کس طرح قتل کرنے اس لیے کہ جہاں بھی بھیجتے ہیں وہیں ان کے لوگ قصیدے پڑھنے لگتے ہیں کل اٹھائیس سال کی عمر ہے امام کی کل اٹھائیس سال اور یہ جب امام بنے ہیں امام علیہ السلام تو کل چھ سال امام رہے ظاہرا کل چھ سال اور اس چھ سال کے عرصے میں واقعات دیکھے کس کی طرح پریشان کیا جا رہا ہے امام علیہ السلام سے کہا گیا کہ آئیے ایک گھوڑا لایا گیا ہے کسی کو سواری نہیں دے رہا ہے اچھا یہ بتائیے آپ انصاف سے کہ جو گھوڑوں کے ماہر تھے انہیں بھی سواری نہیں دی تو کم سے کم تمہیں یہ سوچنا چاہیے وہ تو بیچار قید خانے میں زیادہ رہے گھوڑے پہ زیادہ بیٹھے بھی نہیں مگر انہیں بلائے جا رہا ہے بلائیے امام حسن اسکر علیہ السلام آئے قید سے کیا بات ہے کہا یہ ہم نے بہترین گھوڑا ہے بڑے پیسے میں قریدہ ہے لیکن یہ کسی کو سواری نہیں دے رہا ہے امام علیہ السلام نے کہا ہم سوار ہوں گے ہم سوار ہوں کے دکھائیں گے اس لیے کہ خون ابو طالب کسی ممارست کا محتاج نہیں ہوتا چلے امام علیہ السلام کہتے ہیں جب بھی کوئی گھوڑے کے قریب جاتا تھا اس کا لگام پکڑتا تھا وہ اتنی تیزی سے اچھلتا تھا کہ کوئی بیٹھی نہیں سکتا تھا لیکن اس نے امامت کے قدموں کی خوشبو کو محسوس کیا اپنی گردن جھگا دی گردن جھگا دی امامت کے ساتھ دیکھیں کتنی نالہ اتنے موجزات جو آپ سن رہے ہیں وہ سب آنکھوں سے دیکھ رہے تھے لیکن اگر ظرف پاک نہ ہو تو امامت سمجھ میں نہیں آتی سارے حالات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں سونی عزیزوں امامت سمجھ کبھی کبھی شک ہوتا ہے کہ مومین کو اتنے واقعات دیکھ رہے ہیں تب بھی سمجھ میں نہیں آتا نہیں جب کسی کو حسد ہو کسی کو کی نہ ہو آپ ہی کو اگر کسی سے حسد ہو جائے تو اس کی اچھائیاں آپ کو نظر نہیں آتی بتائیے اگر کوئی اچھا بھی پڑھنے والا ہو بہترین پڑھنے والا ہو جب تک آپ کے تعلقات رہے تو بڑے اچھے ماشاءاللہ کتنی پیاری آواز ہے اور جہاں آپ سے دشمن ہوئی اب اس کی آواز بھی بری لگنے لگی آپ کو ہوتا یا نہیں ہوتا تو اسی طرح جب بوز ہو حسد ہو کی نہ ہو ظرف پاک نہ ہو اہلِ بیت کے لئے اساسی شرط ہے ظرف کا پاک ہونا یہ محبت دولت و اقتدار سے نہیں ملتی ہے لہٰذا انہوں نے کسواری کرو امام علیہ السلام نے گھوڑے کا لگام پکڑا اس کے اوپر سوار ہوئے ایک دفعہ نہیں کئی کئی دفعہ سوار ہو کے دکھایا اب دوسرا پھر قریب جاتا ہے تو پھر سوار نہیں ہونے دیتا اس نے اب دیکھیں بلایا کسی لیے تھا تاکہ زلیل کریں اللہ نے کیا کہا جو ہماری راہ پہ چلتا ہے وہ زلیل نہیں ہوتا سب کچھ تمہارا ہوگا مگر ہم اسے یہی سے عزت دے کے بیجے اور نے کہا یہ گھوڑا آپ ہی لے لیجئے اس لیے کہ دوسرے آدمی کو تو یہ سواری نہیں دے گا شاید اس گھوڑے توجہ جاتا ہوں جہاں جہاں میری آواز جاری ہے شاید اس گھوڑے نے زبانے بے زبانی سے ان تماشائیوں کو آگا کر کے کہا ہو کہ میں بے شعور ضرور ہوں مگر اتنا شعور ضرور ہے کہ میں اہل کو سواری دیتا ہوں نہ اہل کو سواری نہیں دیتا میں اہل کو سوار کرتا ہوں اور یہی دیکھئے سوار نہیں کیا اسے کسی کو اور اسی وجہ سے تعریف کی جاتی ہے ذلجنہ کی اس نے کسی غیر کو سواری نہیں دی ورنہ ابن عباس اور عباس ابن عبد المطلیب جو کہ چچا ہیں حضرت علی کے جب رسول دنیا سے چلے گئے تو انہوں نے دعویٰ کیا میں ہوں حقدار اور لاؤ مجھے رسول کا لباس دو میں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ پہن سکتے ہوں تو پہن کے دکھا دی اب جو رسول کا امامہ اپنے سر پہ رکھا تو اٹھائی نہیں گیا اس لیے یہ کپڑا نہیں ہے نہیں اٹھا گیا نعبہ ٹھیک آئی بوجھ اتنا لگا برداشت نہ کر سکے اس کے بعد کہا ذلفقار اٹھا کے دیکھ لو ذلفقار زمین پہ رکھی تھی اسے بھی نہ اٹھا سکے اس کے بعد کہا اگر ذلجنہ تمہیں سواری دے دے تو ہم تمہیں مان لیں سوار ہونا چاہو اس کو سواری بھی نہ دی کہا اس کا مطلب میں اہل نہیں ہوں امامت کا قادے کو ہم دکھاتے ہیں علی نے امامہ رکھا لباس پہنا ذلفقار اٹھائی ذلجنہ پہ سوار ہوئے چچا جانے لگے تو علامہ مجلسی بحار الانوار میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا چاچا ابھی دیکھو حسن بیٹا تم بڑھو آگے رسول کا امامہ رکھو رسول کی ردہ پہنو ذلفقار اٹھاؤ ذلجنہ پہ سوار ہو جاؤ حسن آئے امامہ پہنا ردہ پہنی تلوار کو اٹھایا گھوڑے پہ سوار ہو گئے امام حسین کی عمر کم تھی کہا چچا بھی اور دیکھ کے جاؤ بیٹا حسین تم آگے بڑھو اللہ ہم مجلسی لکھتے ہیں امامہ بھی حسین کے فٹ آیا ردہ بھی حسین کے فٹ آئی چھوٹے سے ہاتھوں سے ذلفقار بھی اٹھا لی اور چونکہ ذلجنہ بڑھا اونچا تھا ایک مرتبہ جب ذلجنہ نے دیکھا میرے آقا کا خط چھوٹا ہے اللہ ہم مجلسی لکھتے ہیں اپنے پیروں کو آگے بڑھا دیا پیروں کو آگے بڑھا دیا تو میری مجلس کا موضوع سیرت امام حسن اسکر علیہ السلام تاکہ آپ کے اذہانِ آلیہ میں آئے کہ کائنات میں جتنے علی ہیں وہ سارے علی ہیں ذرا تذکرہ تو سنیے آپ ان کے عشریں قائم کیجئے آپ آپ سمجھ رہے ہیں اب سنیے امام حسن اسکر علیہ السلام کو وہ گھوڑا ہدیہ کر دیا گیا بعد میں پھر بھی لوگ باز نہیں آئے اپنی حرکتوں سے اب امام علیہ السلام کو یہ کوشش کی گئی کہ اگر انہیں جلدی سے قتل نہیں کیا گیا ہے چونکہ ان کے چاہنے والے بھی ہیں تو اب ایسا کرو کہ انہیں قید خانوں میں رکھو چار سال کی عمر ہی سے امام حسن اسکر ہی قید خانے میں جلے گئے تھے اچھا عمر کتنی تھی کل اٹھائیس سال چار سال کی عمر ہی سے مدینے سے رخصت ہو لیے تھے اپنے باپ کے ساتھ جب باپ کو قید کر کے بلایا گیا ہے اس کے بعد باپ کے ساتھ قید خانے میں رہے جب خود امام ہوئے تب خود قید خانے میں رہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ سخت سے سخت ترین انسان کو مسلط کیا جائے اس کے اوپر اس کے عللوہ سباب کیا ہیں سب سے بڑی علت یہ تھی کہ سب نے سنا ہوا تھا اسی کہ یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا ہر ظالم کا قلقمہ کر دے گا تو کوشش یہ تھی اسے قید خانے میں رکھو تاکہ اس کے ولادت نہ ہونے پائے اب کتنی نگرانی کر رہی ہیں مگر عزیزو یاد رکھیں پوری حکومت فرعون کیا موسیٰ کو روک سکی جب ایک فرعون سے موسیٰ نہ رکھ سکے تو جو فقرِ موسیٰ ہو بھلا اس کی ولادت کیسے رکھ جاتی قید خانوں میں رکھ رہے ہیں امام علیہ السلام سخت سے سخت اصولِ کافی اللہ ما شیقِ کلینی نوابِ عربہ کے زمانے کا آدمی شیقِ کلینی وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا صالح ابن وصیف اس سے بنی عباس کے لوگوں نے آکے کہا کہ حسنِ عسکری پہ شدید سے شدید ترین آدمی مسلط کرو قید خانے میں تو اس نے کہا پہلی تو بات یہ ہے میں نے ایسے قید خانے میں رکھ رکھا ہے کہ جس میں سورج اور چاند کی روشنی نہیں جاتی اور جس میں پتہ نہیں چلتا دن ہے یا رات ہے ایسا قید خانہ اور دو شدید آدمی رکھے ہیں پہلوان ستانے کے لیے بلکل جاہل جنہیں کچھ بھی نہیں پتا ہے صرف کام ہیں ان کا عذیت دینا امام علیہ السلام شیخِ کلینی لکھتے ہیں اس کے بعد لوگوں نے کہا اور ظلمِ زیادتی کر دو کہا کیسے زیادتی کر دوں جن لوگوں کو مسلط کیا ان کا حالی بدل گیا کیا ہوا کہا وہ جو دو شدید ترین پہلوان بلکل جاہل جنہیں میں نے بہت زیادہ ستائیں پریشان کریں اب ان کو میں تمہارے سامنے بلاتا ہوں بلایا ہم نے تو تمہیں معین کیا تھا تاکہ انہیں سخت سخت سے سخت پریشان کرنا ہوں تمہیں کیا ہو گیا تو انہیں کہا ایسے آدمی کے بارے میں پوچھتے ہو جو دن کا روزہ رکھتا ہے رات بھر عبادت کرتا ہے اچھا اور اس کی عبادت کا روب ہم پہ اتنا پڑا اتنا پڑا کہ جس نماز کو ہم جانتے نہ تھے اب ہم نماز کے بغیر رہ نہیں سکتے سجدوں میں اضافہ ہو گیا عبادت میں اضافہ ہو گیا عبادت کر رہے ہیں انہیں کہا اچھا کہتے اس کی آنکھوں میں اتنا روب ہے کہ جب اس نے ہماری طرف نظر ڈالی تو ہمارے بطن میں کپ کپی پیدا ہو گئی اور جو ہم چاہتے تھے وہ ہم نہ کر سکے چلیے ایک سا اب اس کے بعد کہا قید خانہ بدل دو دوسرا اب دوسرے قید خانے میں رکھا گیا سخت اہل بیعت کا حضرت امیر المومنین کا سب سے سخت دشمن نہرر نام یاد رکھئے نہرر اس کی قید میں رکھا گیا اس نے امام علیہ السلام کو اتنا ستایا اتنا ستایا کہ پانی اور کھانا بھی نہیں دیتا تھا امام تیمموں سے نماز پڑھتے تھے اب یہ بتائی کتنی مسئیبت کا وقت اور حد یہ ہو گئی کہ ظالم ظلم کرتے کرتے تھک گیا لیکن مظلوم سجدہ کرتے کرتے نہ تھکا مستقل بارگاہ خدا حد ایک دن اس کی بیوی کو رحم آ گیا اس نے کہا تو ڈاریکت جہنم میں جائے گا ایسے انسان کو عذیت دے رہا ہے جسے کچھ بھی نہیں پتا ہے صرف مسلح ہے سجدہ ہے بارگاہ خدا میں دعا ہے تو اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے آج کے بعد میں اس کی سزائی ختم کر دیتا ہوں وہ شیر جو کئی دن سے بھوکے رکھے گئے تھے اس نے اپنی بیوی سے کہا آج میں انہیں ایسے شیروں کے حوالے کر دیتا ہوں تاکہ ان کا خصہ ہی ختم ہو جائے اور خود اپنے ساتھیوں کو لے کے دیکھنے لگا اور بڑا بہترین بڑا وہ قید خانہ جس میں وہ حیوانات شیر بھوکے پیاسے ڈالے گئے اور خود دیکھ رہا ہے دیکھتا ہوں کتنی جلدی پھارتے ہیں امام کا مسلح بیچا ہوا ہے امام علیہ السلام اٹھے چاروں طرف شیر ہیں مگر جیسے ہی امامت کے چہرے پہ نظر پڑی سب نے اپنے سروں کو جھکا دیا سروں کو جھکا دیا امامت کے سامنے اپنے سروں کو جھکا دیا اور گردن جھکا کے بیٹھ گئے اور اس کے بعد وہ جو ان کو تدریب دینے والا تھا تمرین دینے والا تھا سکھانے والا تھا جب وہ داقل ہوا اسے انہوں نے پھار کھایا اب بھی امامت سمجھ میں نہ آئی یعنی کائنات تلاش کیا جا رہا ہے سخت سے سخت آدمی اس کو پیسہ بھی بہت دیا جا رہا ہے ایک آدمی کو ستانے کے لیے بس عزیزو ایک درس دینا چاہتا ہوں انترے بڑے اجتماع کو امام حسن عسکر یا سلام کی صیرت میں سخت سے سخت آدمی بڑے سے بڑا فتنہ بڑے سے بڑی مصیبت مولا جب مصیبتوں میں پریشان ہو جائے تو کیا کریں تو امام نے فرمایا میری صیرت پڑھو بڑے سے بڑا ستانے والا آگیا بڑے سے بڑا پریشان پریشان کرنے والا آگیا حکومتیں آگئیں سلطنتیں آگئیں لیکن میں نے اپنا مسلح نہیں چھوڑا اب میں تمہیں درس دے کے جا رہا ہوں میرے چاہنے والو ہر پریشانی کا علاج ہے ذکرِ خدا ہر مصیبت کا علاج ہے سجدہ ہر پریشانی کا علاج ہے تم اللہ کا ذکر کرتے چلے جاؤ اللہ تمہاری حفاظت خود کرتا چلا جائے یہ درس نہیں ہے یہ درس ہے ازاداروں کے لیے کہ اگر دشمنوں کو مرعوب کرنا ہے تو اپنا اتصال لوگوں سے نہ کرو اپنے خدا سے کرو اور جب اتصال خدا سے ہو جائے تو ناصر الدین شاہ جو متوکل کی نسل سے ہے بادشاہوں کی نسل سے ہے جب وہ سامرہ گیا اصل میں یہ ہے سررہ من رہا اصل تھا سررہ عربی گرام سررہ من رہا وہی آدمی خوش ہو جائے جو شہر کو دیکھے سامرہ اتنا خوبصورت شہر تھا اتنا خوبصورت شہر تھا کہ سررہ من رہا جو بھی دیکھے وہی خوش ہو جائے کسرت استعمال کی وجہ سے ہو گیا سامرہ ورنہ اصل میں سررہ من رہا خوش ہو جاتے تھے دیکھے تو اسی میں وہ آیا جب آبا اجداد کا سب کچھ ختم ہو گیا اور وہ زورہ کے ساتھ آیا تو اس نے دیکھا حسن اسکری کا روضہ چمک رہا ہے لوگ کوئی قرآن پڑھ رہے ہیں کوئی خیرات کر رہے ہیں کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی سجدے میں کوئی رکو میں اس کے بعد اس نے کہا میرے آبا اجداد کی قبر پہ بھی لے کے چلو اب دیکھا اندھیرہ ہی اندھیرہ تاریخی تاریخی غلازت ہی غلازت تو کسی نے کہا حضور یہ ایک وقت میں بادشاہ ہوتے تھے یہ ایک وقت میں قید میں تھے آپ نے ان کے روزے کو بھی دیکھا اور آپ نے ان کو بھی دیکھا حالانکہ تم پہ پیسہ بھی بہت ہے دولت بھی بہت ہے ایک وزیر نے مشورہ دیا ہم بہت زیادہ دولت خرچ کر کے ان کے بھی روزے بنوائے تو ناصر اتین شاہ جو ان کی نسل سے تھا بادشاہ اس نے کہا ہم چاہے جتنا بنوالے باقی نہیں رہے گا اور ان کے روزے کو چاہے جتنا ختم کریں یہ ختم نہ ہو سکے گا کہ کیوں سنیا دیو اس کا جملہ ہے تاریخ میں کہ انہ آبائی تسلوب الشیطان وَهَا اُلَا اِسَادَ تسلوب اللہ وَمَا كَانَ لِلَّهِ يَبْقَ وَمَا كَانَ لِشْشَيْطَانِ يَفْنَا وَيَزُول پوری مجلس کا خلاص آپ حضات کی خدمت پر پیش کر رہا ہوں دولت ہے اختدار ہے سب کچھ ہے مگر قبریں نہیں بنا رہا کیوں اس لیے کہ اگر میں بناوں بھی تو یہ باقی نہیں رہیں گی کسی نے پوچھا کیوں کہا اس لیے کہ میرے آباؤ اجداد کا رابطہ شیطان سے تھا ان کا رابطہ رحمان سے تھا جو چیز رحمان کے لیے ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے کیونکہ اللہ باقی رہنے والا ہے اور جو شیطان سے مربوط ہو جائے وہ ختم ہو جاتا ہے اس لیے کہ شیطان ختم ہونے والا ہے تو عزیزوں اللہ کے لیے قو پھر امام جو درست دے رہے ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے اے صاحبان ایمان قو انفسکم و اہلیکم نارا اپنے آپ کو بچاؤ اپنے اہل و ایال کو بچاؤ اور سب سے بہترین جس کے ذریعے سے آپ اپنی اہل کو اپنی اولاد کو بچا سکتے ہیں وہ ہے ذکر محمد و علی محمد اللہ 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 وہ خوش نصیب ہے جس کا پیسہ اس راہ میں خرج ہو جائے وہ خوش نصیب ہے جس سے امام خدمت لے لیے ورنہ انہیں آدمیوں کی کمی نہیں ہے اور وہ جس کی ایک اشارے میں اگر اشارہ کر دے دیوار سونے کی ہو جائے تو وہ کسی کی دولت کا بھی محتاج نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ تو امام کے آنے تک خالی تمہیں ایک درس دیا جا رہا ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں ہمارا کون ہے ہماری راہ میں کون لگاتا ہے ورنہ انہیں نہ کسی پیسے کی ضرورت ہے نہ وہ کسی پیسے کے محتاج ہیں جب امام آئیں گے تو آپ کو کسی کو دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ اپنے اجداد کے خود ہی مجالیس مراسیم محافل قدی قائم کرے گا آپ کو اس وقت دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی مگر یہ دور وہ ہے کہ جس میں تمہارا امتحان ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے دیئے میں سے ہمیں کتنا دیتے ہیں بس سمجھتے ہیں جس کا پیسہ راہ خدا میں لگ جائے اور راہ حسین میں لگ جائے شکریہ کیجئے حکومت شارقہ کا کہ اس نے آپ کو اتنا عجیب و غریب موقع دیا جو آپ سات سات علماء اکرام میں تو ایک تعلیم علم ہوں بڑے بڑے علماء اکرام کو آپ سن رہے ہیں لیکن یہ ہو نہ آسمان کے خزانے سے ہو رہا ہے نہ زمین کے خزانے یہ سارا تمہاری جیب کے پیسے سے ہو رہا ہے تمہاری بھی جیب کا نہیں ہے یہ تو ان کا کرم ہے کہ دیتے وہ ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ تمہارا ہے برنا تمہارا نہیں ہے رازق وہ ہے خالق وہ ہے دینے والا وہ ہے اور دیتا ہے ان کے صدقے میں برنا اگر یہ نہ ہو تو آسمان برکتیں نازل نہ کرے زمین کچھ اگائے نہیں یہ اسی کا بیٹا حجت خدا کہ جس کی وجہ سے پھل استعمال کر رہے ہیں زمین استعمال کر رہے ہیں ہوا استعمال کر رہے ہیں لہذا میرے پاس وقت بہت کم ہے جلدی جلدی یہ شیطان یہاں بھی بیک آتا ہے آپ کو کہ جس کے ہاتھ میں پچاس آیا اس کو توجہ دلاتا ہے چالیس ہی دے دے تو اچھا ہے نہیں شیطان کی ناک کو رگڑ دیں اور جتنا بھی ہاتھ میں آئے اپنی حیثیت سے زیادہ اس کے باپ کے عشرے میں کہ جس کی وجہ سے آپ ساری نعمتیں استعمال کر رہے ہیں آپ اپنی طاقت سے زیادہ انشاءاللہ دیں تاکہ آئندہ کی مجالیس ہر سال جو آپ مجالیس کرتے ہیں اس میں آپ کا حصہ ہو اور یہ مال جو آپ راہے حسین میں خرچ کرتے ہیں یہ باقی رہتا ہے باقی کوئی پیسہ باقی نہیں رہتا ہے سلوات پڑھتے رہیں جلدی جلدی دیتے رہیں جلدی جلدی دے اپنی حیثیت سے زیادہ دے نعمہ نے پہلی ایک لفظ کہا چونکہ یہ پیسہ آپ کا راہے حسین میں جا رہا ہے راہے حسین میں بھی نہیں آپ کے لئے باقی رہے گا وہاں جیسا کہ مولانا صاحب نے فرمایا ایک چند اعلانات ہے جیسا کہ مولانا صاحب نے فرمایا آپ لوگوں سے انتظامی کی جانب سے بھرپور مالی تعاونی گزارش ہے اور اب تک جو آپ نے مالی تعاون کیا ہے اس پہ انتظامی کی جانب سے آپ کو شکریہ بھی عدا کرتا ہوں اس کے علاوہ سورہ فاتحی گزارش ہے آج کی نیاز جن مرہومین کی سال سواب کے لئے ہے سید محمد تکی رضی ابن سید محمد زکی سید علی مظفر رضی ابن سید محمد تکی سید علی حادی رضی ابن سید محمد تکی سیدہ محمود فاطمہ بند سید عزیز تہرانی فیملی نیرومن فیملی کے مرہومین کے لئے انتمام کے لئے ایک مرتبہ سورہ فاتح ہمیں یہ اعلان سماعت فرمائے کہ انشاءاللہ کل دوپہر کی مجلس ایام اعضاء کے سلسلے کی آخری مجلس ہوگی انشاءاللہ دوپہر میں بعد نمہ زہرین اسی مسجد میں منعقد ہوگی آپ کوئی شرکتی گزارش ہے اور انشاءاللہ کل رات سے یعنی کہ بروزِ بدھ رات بروزِ جمعہ رات اور بروزِ جمعہ رات کی محفلے عید زہرہ سلام علیہ حقی مناسبت سے ہوگی جس سے مولانا سید عزیز خطاب فرمائیں گے آپ لوگوں سے شرکتی گزارش ہے اور انشاءاللہ ابھی مجلس کے مسائل کے فوراں بعد سلام آخر پڑھا جائے گا ماتم سے پہلے لہٰذا آپ لوگ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ سے بیٹھے رہنے گزارش ہے برمحمد والے محمد صلوات صلوات پڑھئے با آوازِ بلد حضرت سنیے جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں یا جو پیسہ آپ کا رائے خدا میں چلا گیا اس میں ایسا نہیں ہے کہ میں نے بڑا اچھا موضوع بنا دیا یہ نہ دیکھا کرے آپ صرف آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میں اس پیسے کے ذریعے مادرِ حسین کو خوش کر رہا ہوں بس اور کچھ نہیں صرف دل میں نیت رکھنی ہے یہ میرا پیسہ مادرِ حسین کو خوش کرنے کے لیے ہے اور جس سے زہرہ خوش ہو جائے بس سمجھے تو جن لوگوں نے نہیں دیا وہ جاتے بھی بھی دے جائیں مگر خالی نہ جائیں اس لیے کہ یہ اس امامِ زمانہ کے باپ کی مجلس ہو رہی ہے کہ جس کی وجہ سے ساری نعمتیں آپ کو مل رہی ہے سلوات پڑھیں محمد اور علی محمد انشاءاللہ انشاءاللہ علوے دائی مجلس جو ہوگی اس میں مسائب ہوگا مدینہ پہنچنے کا رخصت ہی تاکہ صفحہ ازہ اٹھنے والی ہے انشاءاللہ زیادہ زیادہ آئیں اور جتنا رونا ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ اتنا ہی روئیے گا کیونکہ ان دس سال کون زندہ رہے کون زندہ نہ رہے تو امام علیہ السلام کو سخت سے سخت قید خانے میں رکھا گیا لیکن جس قید خانے میں بھی رکھتے تھے امام علیہ السلام اپنی عبادت کے ذریعے اپنے سجدوں کے ذریعے متاثر کر دیا کرتے تھے اب ایک سال چھوٹے سنیے اٹھائیس سال میں سے تقریباً پندرہ سولہ سے زیادہ سال قید خانے میں گزرے ہیں امام علیہ السلام اور اب ایک کچھ کرامتیں جب امام علیہ السلام کی ظاہر ہوئیں تب امام علیہ السلام کو موقع دیا گیا گھر جانے کا اور تب امام حجت کی ولادت ہوئی ہے سنیے کب زیادہ چاہنے والے پیدا ہوگئے وہ بھی سن لیے بارش نہیں آ رہی ہے آسمان نے اپنی نعمتوں کو روک لیا ہے بارش نہیں ہو رہی بلکہ مسلمان آنسو بہا رہا ہے قہد پڑھ رہا ہے تین دن ہو گئے قہد پڑھتے پڑھتے مسلمان آنسو بہاتا ہے مگر آسمان اپنے آنسو کا یہ قطرہ ٹپکانے کے لیے تیار نہیں پریشان ہے لوگ کریں تو کیا کریں ایسے ماحول میں ہمارا بھی عقیدہ بدل جاتا ہے بدلتا ہے واقعا آپ چھے کہیے نہ کہیے لیکن مجھے پتا ذرا سا کوئی آدمی جس کا مذہب مذہب نہ ہو وہ کوئی کرامت دکھانے لگے تو ہم یہ سمجھتے ہیں وہ حق ہے ہم ناحق ہیں لیکن عقیدہ اتنا کمزور نہ رکھی ہے کہ جس میں آپ ذرا سا بھی دیکھ کے آپ بہک جائیے یہی اس دور میں ہوا کہ جب قہد پڑھا موتمد اباسی نے حکم دیا سارے لوگ نکل جائیں نمازِ استسقہ پڑھیں اللہ سے دعا کریں تاکہ بارش ہو جائے پورا مجمع نکلا بچے رو رہے ہیں عورتیں رو رہی ہیں کوئی اثر نہیں ہوتا بارش نہیں ہو رہی آخر میں ایک عیسائی ایک پادری نکلا اپنے عیسائیوں کو لے کر سہرہ میں اور اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور اب ایسی بارش ہوئی ایسی بارش ہوئی موسلہ دھار کہ سارے لوگ سہرہ بھو گئے ایک دن دعا کی تو بارش ہو گئی کی تو بارش ہو گئی تیسرے دن دعا کی تو بارش ہو گئی مسلمان جاتا ہے دعا کرتا ہے قبول نہیں ہوتی اچھا کیسے دعا قبول ہو جو قوم امامت کو چھوڑ دیتی ہے وہ اسی طرح ظلیل ہوتی ہے کیسے اللہ عزت دے جا تم نے اسی کے حادی کو چھوڑ دیا لوگ پریشان ہیں حد تو یہ ہے روایت یہ کہتی ہے کہ بعض لوگوں نے مذہبِ اسلام چھوڑ دیا اور یہ کہا یہ مذہب حق ہے یہ مذہب حق نہیں ہے اب یہ بتائیے جب سارے لوگ دوسرے مذہب پہ چلے جائیں گے تو حکومت آپ کس کے اوپر کریں گے آخر میں پھر پریشانی ہوئی مطبید ابباسی کو اب کیا کریں کسی نے مشورہ دیا اس کا علاج صرف علی کے پاس ہے جو اس دور کا علی ہے وہی مسئیبت سے نجات دے سکتا کہا ٹھیک ہے اسے ہی لے آؤ خود گئے جا کے کہاں کہ آپ کے نانا کی امت بہکی جا رہی ہے آپ کے نانا کے دین کہ بچالو مسلمانوں کو بچالو ورنہ مذہبِ اسلام صفحہستی سے مٹ جائے گا عیسائیت غالب آ جائے گی امام علیہ السلام نے کہا بات کیا ہے کہا بات یہ قہد پڑا ہوا ہے مسلمان دعا کرتے ہیں کچھ نہیں ہوتا عیسائی دعا کرتے ہیں تو سب کچھ ہو جاتا ہے امام علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے ہم جائیں گے دیکھیں اب یہ بتائیے آپ اسے ہی ہے نہ کہیے بادشاہ کی مدد کو گئے دنیا میں کسی دور کا بھی علی ہو وہ دین کی مدد کے لیے گیا ہے کسی اور کی مدد کے لیے نہیں گیا ہے تو امام علیہ السلام نکلے اور نکلنے کے بعد سہرہ میں پہنچے سارے مسلمان موجود ہیں انہوں نے کہا اس سے اب دعا کروا اب اس نے دعا کرائی تو بادل چھانے لگے امام علیہ السلام نے ایک صحابی کو بھیجا کہا جو اس کے ہاتھ میں ہے وہ اس سے لے لو اب وہ گیا ہاتھ میں سے اس کے نکالا لے کے آ گیا کہا اب دعا کرو اب اس نے دعا کرنا شروع کی پہلے بادل آ رہے تھے اب سارے بادل چلے گئے مطمید عباسی نے کہا کہ حسین ایس کر یہ بتائیے یہ کرامت کیا ہے یہ مسئلہ کیا ہے اب پورا مجمع جو پہلے دوسرا مذہب اختیار کر چکا تھا وہ آ گیا اب امام کی طرف سارے متقید امامت ہو گئے تو آپ نے دیکھا مجمع کسی اور کا قصیدہ کسی اور کا اب ہر آدم اب نہ کوئی بادشاہ کو دیکھ رہا ہے نہ حکومت کو دیکھ رہا ہے نہ اقتدار کو دیکھ رہا ہے نہ سلطنت کو دیکھ رہا ہے سارے کے سارے متوجہ ہوا امامت کے قدموں کی طرف امام علیہ السلام نے کہا اصل میں وجہ یہ ہے کہ یہ کسی قبرستان سے گزرا تھا جس میں کسی نبی کو دفن کیا گیا تھا اس نے نبی کی ایک ہڈی لے لی جب اس نبی کی ہڈی کو آسمان کے نیچے کیا جاتا ہے تو عبرِ رحمت برسنے لگتا ہے کہا اچھا امام علیہ السلام نے صاف کپڑا لیا اس ہڈی کو دفن کیا اور اس کے بعد کہا دیکھو اب ہم دعا کرتے ہیں اورہ مجمع بیٹھ گیا امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ابھی ہاتھوں کو اٹھانا چاہا سنیے یہاں سے توہر سب میری طرف متوجہ ہو جائیے ابھی امام نے ہاتھ اٹھائے تھے بادل آنے شروع ہوئے مسلمان خوش ہوئے یہیں برسے گا امام علیہ السلام نے کہا ابھی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ فلا ملک میں برسے گا یہ بادل کا ٹکڑا فلا شہر پہ برسے گا یہ فلا جگہ پہ برسے گا اور اس کے بعد کہا اب جو آ رہا ہے وہ یہاں برسے گا خالی بات لوگ کو نہیں بتایا کس ملک میں برسے گا کس شہر میں برسے گا کس دیہات میں برسے گا کس جگہ برسے گا اب پہچانو علم امامت کیا ہے لوگ تاجب کرتے ہیں یہ کیسے ہو گیا ہم نے کہا یہ کسی اور کا بیٹا نہیں ہے یہ اس علی کا بیٹا ہے جو میدان جنگ میں بھی جب تلوار چلاتا ہے تو نسلے دیکھ کے چلاتا ہے جو نسلے دیکھ کے تلوار چلاتا ہے میدان جنگ میں اس کا لال آیا ہے یہاں کے اوپر اب امام علیہ السلام کی کرامت لوگوں کے اوپر آیا ہوئی واقعہ بالکل چھوٹا سا ہے ہڈی کس کی تھی کتنے مسئلوں کو حل کیا امام علیہ السلام نے کہ ہم ہیں قید خانے میں بادشاہ پر سر اقتدار اگر تمہیں دیکھنا ہے حق کون ہے تو یہ دیکھنا اگر امامت حکومت کے سامنے جھکے تو یہ حق ہیں اور اگر پوری بادشاہت ہماری طرف جھکے تو اس کا مطلب ہے امام کرسی پہ بیٹھنے سے نہیں بنتا امام امام ہوتا ہے چاہے قید خانے ہی میں کیوں نہ ہو دوسرا مسئلہ امام نے کہا نبی کی ہڈی ہے اچھا جب نبی مر گئے تو فائدہ کیا ہے کہا نہیں نبی جتنا زندگی میں فائدے مند ہوتا ہے اتنے ہی مرنے کے بعد فائدے مند ہوتا ہے یہ مسئلہ سمجھایا نبی تم جیسا نہیں ہیں اگر نبی تم جیسا ہے تو بارش کر کے دکھوا دو اور جب اس ایک ہڈی کی کرامت یہ ہے توجہ چاہتا ہوں آخری جملہ مجلس کا جب کس کی ہڈی ہے نبی کی لیکن جب میں نے دعا کی تو میں نے نبی کی ہڈی نہیں لی کیوں اس لیے کہ تا کہ میں تمہیں بتاؤں میں اس کا باپ ہوں جس کے پیچھے نبوت نماز پڑھے گی جس کے پیچھے نبوت بھی جھگ جائے اسے حسنِ اسکری کہتی ہے بس سمجھ رہے امام امام ہوتا ہے مجھے پہچانو میں خونِ زہرہ ہوں میں علی کا لال ہوں اتنی پریشانیاں اتنی پریشانیاں پھر قید میں ڈال دیا گیا امام علیہ السلام اور اس کے بعد ایک زہر دیا گیا کھانا تیار کرایا گیا امام کو زہر دیا گیا کیسا زہر جس سے امام کا بدن بلکل پیلا ہو گیا آج کی مجلس میں خصوصاً آپ کو پرسہ دینا وقت کہ امام امام زمان اجلاللہ فرجہ شریف ہمارا امام یتیم ہوا کون وہ امام جو پہلے ہی سے رو رہا ہو کبھی کربلا کو روتا ہے کبھی بی بیوں کی چادر کو روتا ہے کبھی علیہ السغر کے گلے پہ روتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے زمانے نے اتنی دیر میں پیدا کیا ورنہ کاش جد مظلوم میں تمہارے ساتھ ہوتا اور میں آنسو نہیں بہتا ہوں بدلت دموے دمہ میری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے خون نکلتا کیسے بھول جائے زینب کی اسیری کیسے بھول جائے زینب کی بے پردگی کیسے بھول جائے اچھا یہ بتائیے جب امام حسین علیہ السلام خود خواہش کریں کیا اے بیٹا بیٹا سجاد جب مدینہ جانا میرے شیعوں کو سلام نہیں جملہ سنی آپ کھا کے سلام کرتے ہیں آپ پی کے سلام کرتے ہیں آپ اچھی جگہ بیٹھ کے سلام کرتے ہیں لیکن حسین نے کب سلام کیا اے بیٹا سجاد جب مدینہ جانا میرے شیعوں کو میرا سلام بھوکا ہے پیاسا ہے خود انصاف سے بتائیے آپ کس وقت یاد کرتے ہیں مثلا ہم ہر طرح کا عیش ہمارے پاس ہے اب ہم یاد کر رہے ہیں لیکن حسین پہ ہر طرح کا ظلم تھا یاد کر رہا اپنے شیعوں کو ایک بات ہے بس میں آپ کے احساد جگانا چاہتا ہوں اور پورے سال تک رہے دروتے رہیں گے جملے کے اوپر وہ جملہ کیا ہے اے بیٹا سجاد میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا تو جو بات شیعوں سے گئی جا رہی ہے اسے امام زمانہ نہیں جانتے جانتے یا نہیں جانتے بات کا فقرہ شروع میرا سلام کہنا اور ایک بات کہنا جب تھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا نہیں آگے بڑھئے آسمان انشاءاللہ رونے کی آواز قبر زہرہ تک جائے گی اور کربلا تک جانی چاہیے آپ کی آواز رونے کی جو جملہ آباد کا میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور یہ کہنا جب تھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا کیوں کاش تم آشور کے دن ہوتے تو دیکھتے کہ میں اپنے چھوٹے سے بچے کھلے کر کس طرح فوج جفاکار سے پانی مانگ رہا تھا تو جس پہ آج اتنا روتے ہیں جب امام زمانہ سنتے پریشان ہے علیہ اثقر کا انتقام لینے کے لیے آج وہی وقت کا امام یتیم ہو رہا وہ وقت آ گیا عقید سنیے عقید امام حسن اثقر علیہ السلام کا خادم ہے کہتے جب امام کا آخر وقت آیا تو امام علیہ السلام نے کہا عقید میں دنیا سے جانے والا ہوں مجھے زہر دے دیا گیا ہے زہر کا اثر میرے پورے جسم میں ہو گیا ہے کہا مولا پھر کیا کروں کہا عقید مجھے تھوڑا سا پانی پھلا دو کہتے ہیں میں پانی لانے والا تھا کہ ان کی زوجہ آئی انہوں نے پانی لیا ابھی پانی پھلانا چاہا امام کے ہاتھ کہاں پہ پانی زمین پہ گر گیا بس بس آپ کو روکنا چاہتا ہوں دیکھتا ہوں کتنا آپ روئیں گے اس بات کے اوپر خالی تصور کیجئے پانی مانگا پانی ملا ہاتھ کہاں پہ پانی گر گیا اس کے بعد کا عقید دوسرے حجرے میں میرا بچہ بیٹھا ہے اسے بلا دوں پانچ سال کی عمر ہے امام زمانہ کی اس وقت عقید گیا بچے کو لے کے آئے روایت کہتی ہے وہ سنیے روایت کیا کہتی ہے جیسے امام حسن اسکری نے اپنے چھوٹے سے بچے کو دیکھا رونا شروع کیا روئے باواز بلند روئے کیوں روئے چھوٹی سی عمر میں میرا بچہ یتیم ہو رہا مولا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ ان کی حفاظت کرے گا نہ کوئی تازیان مارے گا نہ کوئی پانی بند کرے گا اسی طرح حسین سکینہ اسی طرح میرا آقا حسین سکینہ کو دیکھ کے روتا تھا لیکن آج تو میرے سینے پہ سوتی ہے لیکن کل شمر کے تازی آنے ہوگے کوئی گوش بارے چھین لے گا کوئی تماش مارے گا لہذا امام کو دیکھ کے روئے پھر اپنے بیٹے سے کہا میرے لال مجھے تھوڑا سا پانی پھلا دے امام زمانہ نے کونس آب لیا باپ کو پانی پھلا دیا باپ نے پانی پھی لیا میں کہوں گا مولا بڑے خوش نصیب ہو بیٹے کو پانی کے لیے کہا تو پانی تو مل گیا مجھے کربلا کا بیٹا یاد آگیا سید سجاد جب کوئی نہ رہا اے بہن زینب ارے مجھے میرے لادلے سے ملا دو زینب لے کے چلی بھائی کا ہاتھ پکڑا اس خیمے میں ملائی جس میں سجاد غشق عالم میں پڑے ہوئے تھے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھایا میرے لال تیرا باپ رخصت آخر کے لیے آیا ہے جیسے ہی زینب عویدی نے دیکھا چہرے پہ خون لگا ہوا آگئے اے میرے لال کوئی نہیں بچا سنی عزیز آخری مجلی سے کل کی اور اب کی صفی ازہ اٹھنے والی یہ بات میں پھر کل دو پہر میں اور آپ سن لیجئے میرا دل چاہتا ہے تا کہ میں بھی خوب دل کھول کے رو ہوں آپ بھی خوب دل کھول کے رو کیا بیٹا اب کوئی نہیں رہا تمہارے اور میرے علاوہ روایت کہتی ہے امام حسن اسکر علیہ السلام نے پانی پی لیا اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا دم توڑ دیا لوگوں میں کھرام مچ گیا دھوم سے جنازہ اٹھا دکھا دکھاوے کے لیے حکومت بھی آئی بیٹے نے نماز بھی پڑھی نہیں عزیز ہو نماز بھی پڑھی غسل بھی دیا کفن بھی دیا ارے جس کا بیٹا زندہ ہو اس کا جنازہ ایسے ہی اٹھتا ہے اسے کفن بھی ملتا ہے لیکن ہائے رہ حسین کربلا کا میدان فزہ کہتی ہے بی بی قیامت آنے والی ہے شہزادی کہتی ہے فزہ میرا بھائی زبا ہو گیا اب باس کے بازو کٹ گئے اسغر کا گلہ چھت گیا اس سے بڑی مسئیبت کیا ہوگی کانئی شہزادی پسر سعد نے حکم دیا ہے لاشوں کوئی کھٹا کرو گھوڑوں کی نال بندی کی جائے ایک مرتبہ فزہ کہتی ہے شہزادی شہزادی ارے میں نے آپ کے بابا سے سنا ہے یہاں کوئی شیر رہتا ہے فزہ نے اس شیر کو پکارا وہ شیر آیا جس کا نام حریص تھا فرزند رسول کے جنازے کے پاس بیٹھ گیا پسر سعد نے کہا پیچھے اٹ جاؤ کوئی لاش پامال لکرے لیکن جب شام ہو گئی شیر واپس گیا پسر سعد نے حکم دیا اچھا موقع ہے حسین کا لاش پامال کر دو ابھی پامال کرنا چاہتے تھے حبیب کے رشتے دار آئے لاش اٹھا کے لے گئے زینب خیمے کے پاس تھی ایک مرتبہ حکم دیا ادھر کے گھوڑے ادھر جب زینب کا بس نہ چلا مدینہ کا رکیہ اے نانا اے نانا آپ پر تو ملائکہ نے نماز پڑھی تھی یہ تیرا حسین جسے میری مانی چک کی ابھی اس کے پالا تھا اس کی یہ حالت ہو گئی ہے سنی لوگ آئے ظاہرا تازیت پیش کی امام زمانہ کو کسی نے سینے سے لگایا کسی نے گلے سے لگایا چونکہ امام حسن اسکری کا جنازہ اٹھ رہے ہیں میری سمجھ میں آیا جب کوئی یتیم ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ ہی کیا جاتا ہے لیکن ہائے سید سجاد ہائے سکینہ ہائے زینب خولی کہتا ہے سنیے امام زمانہ کو اس طرح پرسا دیا اور سید سجاد بیٹے کو کیسے پرسا ملا سکینہ کو کیسے پرسا ملا بہن کو کیسے پرسا ملا خولی کہتا ہے مختار کے سامنے جب مختار نے پوچھا خولی تُو نے کیا کیا ظلم کی ہے کہا مختار سن نہیں سکے گا کہا جب حسین قتل ہو گئے شاہ میں غریب آئی پسر سعد نے حکم دیا جاؤ سب کچھ لوٹ لوگ آئے سب کچھ لوٹ شروع کر دیا میں تھوڑا سا دیری سے پہنچا سنیے اے امام زمانہ بڑے خوش نصیب ہو تمہیں پرسہ اس طرح ملا پانچ سال کی عمر میں ذرا سکینہ کو دیکھئے پرسہ کیسے ملا نہیں رونے کی آواز کربلا جائے کی سنیے ایک آخری مجلس ہے کل کی اور آج کی رات میں آخری مجلس آئیے اس کے بعد میں فلے ہوگی سنیے کیسے خولی کہتا ہے کہ مجھے دیر ہو گئی پہنچنے میں جب میں اس وقت پہنچا جب سب کچھ لٹ گیا تھا کچھ بھی نہیں بچا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ کچھ میرے بھی ہاتھ آنا چاہیے میں آیا ہوں لوٹنے کے لیے تو میں نے کیا دیکھا چار برس کی بچی ہے جس بھی کوئی سپاہی بڑھتا ہے بچی پہ رحم کھا جاتا ہے وہ واپس آجاتا ہے میں نے سوچا تجھے کچھ نہ ملے تو تیری بچی کے لیے یہ گوشوارے ہونے چاہیے میں اس بچی کی طرح بڑھا جس کا نام سکینہ تھا ابھی بڑھنا چاہتا تھا اس بچی سے گوشوارے چاہیے کاک کریم کی بیٹی ہوں دے دوں گی زبردستی نہ کرنا سکینہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا قولی کہتا ہے میں ایک قدم آگے بڑھتا تھا سکینہ ایک قدم پیچھے ہٹتی تھی ایک مرتبہ بچی نکالنا چاہتی تھی جب نہیں نکلا میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا ہاتھ بڑھا کے اس کے گوشواروں کو چھینہ کان زخمی ہو گئے اس نے فرات کا رکیا چچب سونی عزیز اس وقت بھی عباس کو پکارا اس کے بعد میں خیمے میں پہنچا سارے خیموں میں آگے لگ گئی تھی ایک خیمہ تھا جس میں حسین کا بیٹا عابد بیمار لیٹا ہوا تھا جب مجھے کچھ نظر نہ آیا میں نے اس کے نیچے سے بستر کھیجا مختار بے عوش ہو رہے اور جب میں نے اس کے نیچے سے بستر خیجا اس نے بھی ایک آواز دی چچا بس آخری جملہ سنیے اور زینب کبرہ کے روزے تک آواز پہنچا دیں رونے کی آخری جملہ سنیے سب کی چادریں چھن چکی تھی مختار مگر ایک بی بی تھی خیمے میں اس کا روح اتنا زیادہ تھا کہ اس کی چادر پہ کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا تھا میں نے سوچا سب کی چادریں چھن گئی میں اس کی چھین ایک مرتبہ میں نے اس کی چادر کی طرف ہاتھ بڑھایا میں نے دیکھا کوئی اور نہیں علی کی بیٹی زینب کبرہ جس کی چادر کو کسی نے نہیں چھین پچھ پنس سال کی عمر تھی زینب کی میں نے ایک مرتبہ چادر پہ ہاتھ ڈالا زینب زینب کے سر پہ مارا زینب نے چادر کو چھوڑا ایک آواز دی اے اپاس اے میرے غازی اے میرے شیر رہے تری بہن لٹ گئی کوئی نہ بچا بچا